آپ کے خون کی شگر کی مقابلت اور ہدایت کے لیے ورزش ایک ممکنہ حل ہو سکتی ہے لیکن اتنی زیادہ مختلف قسم کی ورزشیں اور تراکیب موجود ہیں کہ کہاں شروع کرنا چاہیے معلوم کرنا مشکل ہو سکتا ہے خوش قسمتی سے ایک حالیہ مطالعہ نے کچھ اہم میار تعیون کیے ہیں جو آپ کے ورزش کے روٹین کو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں جیسے کہ ایروبکس ورزش مقابلہ ورزش کے مواقع ورزش کا بہترین وقت اور کھانے سے پہلے آباد میں ورزش کرنا اس مطالعہ نے معلوم کیا ہے کہ آدھی ایروبکس ورزش جیسے کہ سائیکلنگ، تراکی اور چلنا خون کی شگر کو مقابلہ کرنے کے لیے بہترین ہے مقابلہ ورزش بھی جس میں آپ اپنے ازلات کو دمبلز اور مقاومت بینز جیسے مخالفت کرتے ہوئے کام کرتے ہیں ٹائپ دو شگر والوں کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ انسولن کی حساسیت میں بہتری لاتا ہے اور اگر آپ ایسا شخص ہیں جو زیادہ دیر تک بیٹھ کر رہتے ہیں تو دن کے دوران حرکت کر کے بیٹھنے کا وقت تقسیم کرنا خون کی شگر اور انسولن کی سطحوں کو کنٹرول کرنے میں واقعی مدد فراہم کر سکتا ہے لیکن ورزش کب کرنی چاہیے مطالعہ نے یہ معلوم کیا ہے کہ دن کے بعد میں ورزش کرنا حقیقت میں خون کی شگر کی سطحوں کو بہتر قابو میں رکھنے اور انسولن کی حساسیت میں بہتری لاتا ہے اور اگر آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ کو ورزش کے فوائد دیکھنے کے لیے وزن کم کرنا ضروری ہے تو جواب نہیں ہے ورزش جسمی چربی کو کم کر سکتی ہے اور ازلات کی کمی کو پورا کر سکتی ہے دونوں ٹائپ دو شگر کو منظم کرنے کے لیے فائدے مند ہیں لہٰذا اگر آپ پانچ کروہ سنتیس لاکھ منشیات جو ٹائپ دو شگر سے متاثر ہیں تو ورزش کو اپنے روٹین میں شامل کرنے میں دیر نہ کریں ایسا کر کے آپ اپنی انسولن کی حساسیت کو بہتر بنا رہے ہیں اور اپنے جسم کو خون کی شگر کو موثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد مل رہی ہے جس سے خون کی شگر کم ہوتی ہے اور سنگین صحت کے مسائل کو روکا جا سکتا ہے